اسلام علیکم چیز آج ہم نے اپنی لیکچے نمبر نائن کا آغاز کرنا ہے اور یہ جو لیکچے نمبر نائن ہے یہ ہمارا پوری طرح سے فوکسٹ ہے آئی کم پارٹو کے لیے اور یہ ہمیں پتہ ہے آئی کم پارٹو میں ہم بزنس سٹیٹر سکس کا چپٹر نمبر فور کر رہے ہیں جس کا نام ہے انڈیکس نمبر آج ہم نے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اصل میں ہم نے پرائز ریلٹیف فائنڈ کرنا ہے دوسری الفاظ میں کسی بھی چیز میں جو چینج جا رہا ہوتا ہے پرائز کسی بھی چیز کے یا کسی بھی آئیٹم کی جو پرائز میں چینج جا رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ وہ کس طرح میر کیا جا سکتا ہے کس طرح اس کو بیمائشی جا سکتی ہے آج اس کو پرائز ریلٹیف کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم ایک سپیشل میتھڈ اپلائی کرنے لگیں جس کو کہتے ہیں لنک ریلٹیف میتھڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لنک ریلٹیف میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جس میں بے سیر گیون نہیں ہوتا یعنی آپ جس چیز کو جس کی خاص کمپیر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایئر آپ کے پاس نہیں ہوتا یعنی ایک فکس ایئر نہیں ہوتا آپ کسی بھی ایئر کو کسی بھی ایئر کے ساتھ کمپیریزن کر کے یہ معزنہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ریسن ٹائم پہ کیا کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں تو آئیں آج ہم ہم اپنی ایک چھوٹی سی ایکزیمپل ہے آپ کے بک میں انکلیوڈ ہے اس کو ذرا فوکس کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیک میں ہم اپنا پراپر ایکسرسائز کے قویشنز پر آئیں گے اس سے پہلے یہ چھوٹا سا اور ہوئی ہے اس میتھر کو سمجھنے کے لیے اس پر فوکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ہے یہ ہے جی کہتا ہے فائنڈ پرائیس آف ویٹ اس گیون پور دی ایئر نائنٹین سکٹی فور تو نائنٹین سکٹی ایٹ کہتا ہے کہ ویٹ کی یعنی گندم کی جو قیمت ہے وہ دی گئی ہے کس سال سے کس سال کے تک نائنٹین سکٹی فور سے نائنٹین سکٹی ایٹ تک نائنٹین سکٹی فور سے لیکن نائنٹین سکٹی ایٹ تک تقریباً یہ پانچ سال میں بنتے ہیں پانچ سال کی قیمت ویٹ کی دی گئی ہے ہم نے وہ پرائیس اس کی ویٹ کی قیمت میں جو چینج آیا اس کو معیر کرنا ہے کس طریقے سے معیر کرنا ہے کلکولیٹ دی سیمپل پرائیس انڈیکس نمبر سیمپل پرائیس انڈیکس نمبر سے آپ فائنڈ کر کے دیں لیکن اس میں کون سا میتھرڈ اپلائی کرنا ہے کہتا ہے بائی یوزنگ لنک ریلیٹیو میتھڈ لیکن آپ نے جو یہ سیمپل پرائیس انڈیکس نمبر فائنڈ اوٹ کرنا ہے یہ لنک ریلیٹیو میتھڈ سے کرنا ہے اچھا جی اگر لنک ریلیٹیو میتھڈ سے کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس ڈیٹا کی طرح ہے تو یہ ڈیٹا آگے اس نے دیا ہویا یہ ڈیٹا دیا ہوئی جی یہ ڈیئرز دیا ہوئی ہیں ڈیئرز ہیں نائنٹین سکٹی فور میں پرائیس کتنی تھی ویٹ ہی فرس کریں بیس تھی نائنٹین سکٹی فائس میں اتنی تھی نائنٹین سکٹی 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 ایٹ میں اتنی تھی تو اب ہم نے اس کو لنک ریلیٹیو سے خوائلڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے لیٹ ریلیٹیو میتھڈ کا ہمیں فرمولا یاد ہونا چاہیے وہ فرمولا کہا ہے کہ لنک ریلیٹیو کس کے برابر ہوتا ہے پی اینڈ ڈیوائڈے بائی پی اینڈ منس ون پی اینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی چی چیز کی موجودہ قیمت ہے پرس کریں کہ اس ٹائم پہ اگر چینی کی دوزار بیس میں موجودہ قیمت ایک سو بیس روپے ہے تو پی اینڈ کتنا ہو گیا ایک سو تو ہاں میں پتا ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دوزار بیس میں چینی کی قیمت جو ہے وہ ایک سو بیس روپے ہے تو پی اینڈ کتنا ہو گیا ایک سو بیس اچھا پی اینڈ منس ون اس کا کیا مطلب ہے کسی بھی چیز کی قیمت ایک سال پہلے فرض کریں اگر ایک دوزار بیس میں چینی کی قیمت ایک سو بیس روپے ہے اور دوزار انیس میں فرض کریں چینی کی قیمت پچان روپے تھی تو پی این کیا ہو جائے گا ایک سو پچان پی این ہو جائے گا پی این مائنس ون یعنی ایک سال پیچھے کی قیمت جو ہے وہ کیا ہوگی پچان روپے ٹھیک ہے تو اب اس کو کوشن کو اس کوشن میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے بے سیر نہیں دیا پچھلا جو لیکچر تھا لیکچر نمبر ای� ہمیں اس میں دو پارٹس دیا تھے کہ اس میں دونوں پارٹس میں اس نے بے سیر ہوتا ہے اب اس میں بے سیر نہیں ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ لینک ریلیٹیو وہاں پہ فائائنڈ ڈوٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ بے سیر گیون نہیں ہوتا تو بے سیر اگر گیون نہ ہو تو ہمیشہ وہاں پہ لینک ریلیٹیو کا میتھلی jozoan ورick زلج روپے رڑئی بات ہوا حول بتانے م fartherariat نہیں ہے یہ لینک ریلیٹیو کا میتھل کیوں یوز کیا جاتا ہے کسی بھی چ کار ہوتا ہے اس کو میر کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں نیکس سلائیڈ پر اچھا یہ تھے جی یہ ہمارا سوال ہے ایئرز تھے نائنٹین سکٹی فور سے نائنٹین سکٹی ایٹ تک پرائزز تھیں ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائف تک اچھا لنک ریلٹیف کا میتھرڈ کیسے اپلائی کریں گے لنک ریلٹیف کے میتھرڈ میں پہلی قیمت کیا ہے پہلی قیمت جو اس کو کچھ میں نہیں چھیڑیں گے کیونکہ بیس سے پیچھے نائنٹین سکٹی فور سے پیچھے کوئی ایئرز آویلیبل ہی نہیں ہے جب اس سے پیچھے کوئی ایئرز آویلیبل ہی نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ ہیں اس کے ایئرز کے سامنے ہم ٹیٹ ہنڈرڈ ہم نے لکھ دیا اچھا نائنٹین سکٹی فائف میں مجودہ قیمت کتنی ہے جی اٹھارہ روپے اور نائنٹین سکٹی فور میں کتنی قیمت تھی بیس روپے اٹھارہ کو بیس پہ ڈیوائیڈ کیا ملٹی بے بے ہنڈرڈ کیا تو آپ کے پاس آنسر آگیا نائنٹین اچھا آگے آئیں نائنٹین سکٹی فور میں مجودہ قیمت کتنی ہے بی این کتنی ہے ٹونٹی تھری اس سے پچھلے سال کتنی قیمت تھی اٹھارہ روپے تیس کو اوپر رکھیں گے اٹھارہ پہ ڈیوائیڈ کریں گے ملٹی بے بے ہنڈرڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجے گا اسی طرح نائنٹین سکٹی فائف میں کیا قیمت ہے مجودہ قیمت ٹونٹی فور تھی اب اس ٹونٹی فور کو اوپر رکھیں گے ڈیوائیڈ بے اور نائنٹین سکٹی سکس میں اس سے پچھلے سال کیا قیمت تھی اس کی جی ویڈ کی وہ تیس روپے تھی تیس پہ ڈیوائیڈ کیا ملٹی بے بے ہنڈرڈ کیا آنسر آگیا اسی طرح نائنٹین سکٹی ایٹ میں قیمت کیا تھی پچیس روپے تھی اس سے پچھلے ایئر میں کتنی تھی چوبیس روپے تو پچیس کو مجودہ قیمت کو پچھلے سال کی قیمت پہ ڈیوائیڈ کیا ملٹی بے بے ہنڈرڈ کیا اور آنسر آگیا تو یہ جو لنک ریلیڈ کا فرم گلایا ہے یہ اس طرح ہم نے اس میں اپلائے کیا امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی مجودہ قیمت کو اس کے پچھلے والے ایئر کی قیمت پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ملٹی بے بے ہنڈرڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم یہ جو پرائز میں چینج مہیر کر رہے ہوتے ہیں اس پرائز پہ چینج کو مہیر کرنے کے طریقے کو گئیتے ہیں لنک ریلیڈیو میتھڈ کیا کہتے ہیں لنک ریلیڈیو میتھڈ اگر کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کمنٹ باکس میں میسج کر کے اس کا آؤٹ پوٹ لے سکتے ہیں تھینکیو سو مچ